سب سے بڑا سخی کون ہے تو میرے عزید و دوستوں میں آپ سے پوچھوں تو آپ بھی فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب سے کائنات میں بڑا سخی ہے مگر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمام صحابہ کرام موجود ہیں سرکان نے فرمایا او میرے صحابہ بتاؤ کائنات میں بڑا سخی کون ہے مشکال شریف کے حدیثیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو راویے فرماتے ہیں صحابہ نے جواب کیا دیا اللہ و رسولو عالم اللہ تعالیٰ عنو اس کا رسول جانتا ہے بھائی جب ہم آپ سے میں سوال کروں کیا استغفر اللہ آپ زیادہ صحابہ کرام سے زیادہ جانتے ہیں تو ہم جب کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا سخی ہے تو صحابہ کرام تو قرآن سرکار سے سیکھتے تھے محبوب سے قرآن پاک ساتھے وہ بھی فرماتے ہیں محبوب اللہ سب سے بڑا سخی ہے سرکار علیہ السلام نے جب پوچھا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جانتا ہے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سموری کائنات میں سب سے بڑا سخی ہے اس کے بعد کائنات میں کوئی سخی ہے آنا اجوت من بنی آدم میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں کوئی سخی ہے تو میں مصطفیٰ کی ذات ہے تب رعا امام علیہ السلام نے فرمایا ان حدیث کو مشکا صحیح کے کون دیتا ہے دینے کو مو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے وہاں اللہ سے ہمارا نبی مل کر کریں سرکار سن رہے دینے والا ہے سرکار سن رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ہے اللہ کی قسم ہے اللہ کی محبوب سے ہم دور نہیں ہے اللہ کی قسم ہے مگر اللہ سمجھتا فرمائے قرآن میں رب کہتا ہے قرآن میں بے شک شیطان اور اس کی ضروریت اس کا قبیلہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے قرآن کہتا ہے شیطان بیٹھ رہا ہے منہ میں کائنات کو دیکھ رہا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک جگہ پہ اس شیطان پیدھ کے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے کہ فلانے تحجت پڑھ لیے نماز پڑھ لیے فلانے ملاج کر لیا فلانے ذکر کر لیا وہ میرے چیلے چلو اس کو غمراہ کرو گناہ کراؤ جب شیطان ابلیس مرد ہے محبوب اس کا علاج ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہے وہ مرد زیادہ طاقتور ہے جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کا محبوب تو علاج ہے یقیناً اللہ کا محبوب اس سے کرونوں 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 حصہ زیادہ طاقتور ہے جب قرآن کہتا ہے کہ شیطان ایک جگہ پہ بیٹھ کر پوری کائنات کو ان کو دیکھ رہا ہے تو سنی اور مسلمان تو بھی قرآن پہ ایمان رکھ کہ تیرا نبی بھی ایمان ہے بھئی یہ ایمان ہے جس کا ایمان وہ آتفر کرتا ہے سبحان اللہ پھر توہاں اثارے ماشاءاللہ سب کا ایمان ہے وہ شیخ عبدالحقی میں بات کر کے آگے ایک ایک ہی قرآن کی آیت جو حکم آئے کے درس قرآن اس آیائی توری تشریح کروں گا تو شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ سیزنہ علی کے کوئی جب بتا پڑا کہ سرکار کے علم پہ اعتراض ہوائے جلال میں آگے خطبے کے دوران کس کو جرت ہے شیرِ خدا سے سوال کرے اللہ کا شیر ہو باب علم ہو اور سیزنہ علی کی مرتضی اللہ اکبر شاہِ مردان شیرِ یددان قوتِ پروردگار لا فتاہ الا علی لا صیف الا زنفکار اللہ اکبر حیدرِ قرار علی جن مرتضا شیرِ خدا فرما فرماتے ہیں صلو نیم اس سے سوال کرو کسی کو حیدت لوگوں پہ تاری ہوگی کسی کو جرت نہیں ہوئی ایک شخص کھڑا ہو گیا فرمایا پوچھا کہ پیارے علی بتا یمن کے رہنے والے طول والا تھا پیارے علی بتا تو نے کبھی اللہ تعالی کا دیدار کیا ہے یا نہیں تو سیزنہ علی نے فرمایا آئے یمن کے رہنے والے تو پوچھتا ہے کہ کبھی دیدار کیا ہے یا نہیں علی سر سجدے میں بعد میں رکھتا ہے پہلے اپنے رب کا دیدار کرتا ہے جب سیزنہ علی کے علم کا یہ عالم ہے تو علی المرتضی کے امام کے علم کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر آگے میرے عزیز دوستو سیزنہ علی نے فرمایا سلونی تو شیخ عبدالحق فرماتے ہیں جس کو مولانا اشرف علی اتنا مانتے ہیں اس کو وہ فرماتے ہیں جس کو حدیث پاک سونے سے پتہ پڑ جاتا وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسانی صورت میں جبریل علیہ السلام آیا تو سیزنہ علی کے آگے آیا انسانی صورت میں فرمایا پیارے علی بتا کہ جبریل علیہ السلام ابھی کہاں ہے تو مولا علی نے اسے آکے مبارک بند کی زمین کے اندر دیکھا تو رہ مراقبہ کیا پھر آکے آگے دیکھا اوپر دیکھا فرمایا میں نے تحت سرا تک دیکھا اور سزر تو منتحہ تک دیکھا مجھے جبریل کہاں بھی نظر نہیں آیا تو جبریل امیل ہے تو کسی شخص نے سوال کیا شیخ عبدالحق فرما دیکھا پیارے علی یہ اتنا علم کہاں سے ملا سنو میرے مسلمان بھائی شیخ عبدالحق جیسے عظیم جس کو سارے مانتے ہیں ہم سننی نہیں ہمارے وہ جو مسلمان جو ملاد نہیں مناتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں جو حیات النبی نہیں مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں شیخ پہلے کسی بھی بولوی سے آپ پوچھیں شیخ عبدالحق کے بارے میں بتا تو میں سمجھتا ہوں ایک گھنٹہ آپ کو درست دیں گے کہ اتنا اس کی خدمتیں اتنا حدیث کا کام اس نے کیا تو میرے عزیزوں سیدنا علی المرتضی نے فرمایا سلو نی جبریل علیہ السلام آگئے تو پیارے علی سے کسی نے پوچھا پیارے علی بتا یہ علم آپ کو وسط فرمائی تھی پیارے علی مجھے گھسل تو نے دینا ہے آخری گھسل میں نے سرکار علیہ السلام کو دیا تو آنکھ مبارک میں تھوڑا پانی کا ایک کترہ بچ گیا میں نے سوچا کہ صاف کروں پیارے علی نے فرمایا میری محبت نے کہا نہیں اے علی اس کو جوس دو پی لو میں نے وہ چاٹ لیا آنکھ مبارک کا پانی اسی وقت سے اللہ تعالی نے مجھے زمین آسمان کہ ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے وہ میرے مسلمان بھائی ابھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جب مولا علی ایک کترہ میرے دل پر حبیب علی صلی اللہ مبارک کا پیتا ہے تو آنکھیں بند کرتا ہے ساتھ مون زمین کے نیچے دیکھتا ہے آنکھیں مبارک بند کرتا ہے تو شدرت منتحہ تک دیکھتا ہے تو میرے مسلمان بھائی تو بھی عقیدہ رکھت تیرا مصطفیٰ کریم تجھے مدین منورہ سے دیکھ رہے ہیں بند کرتا ہے بند کرتا ہے ناکھ بند کرتا ہے جھوپ سرکار سن رہے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے مکین و مکان میں ایک سوال کرتا ہوں بھائی سرکار کی شان سن کے مزار آئے مزار آئے اللہ اکبر آلہ حضرت نے ایسے بات کرتے کہ زمین و زمان تمہار لیے کوئی معمولی بات اللہ اکبر امام اہل سنت جس نے بیداری میں سرکار کا دیدار کیا ہو جس بے ہر بخت حضور میں رہتا ہو واللہ اس نے ہر ہر کی خدا کی قسم حدیث اور قرآن کا ترد ہمارے سنت کے شاہ عبداللتی بیٹائی وہ بیٹائی سے فرماتے ہیں جے تو بیت بھائیہ سے آیت ہوا ہیں میرے جو آپ شائری سمکتے ہیں یہ شائری نہیں یہ قرآن کی باطنی مانع نہیں تو آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ محبوب زمین و زمان تمہار بھی کیسے باتے ہیں کہ جب جتنے بھی نبی آئیں وہ نبی سارے براتی تھے دولہ ہمارا تمہارا محبوب تھا ٹھیک ہے نبی تو آیت بتانے کے لیے آیت محبوب کا شام سنانے کے لیے وہ تو ہر نبی آپ تاریخ پڑھے ہر نبی نے اپنی امت سے محبوب کا طرف کرایا اللہ تعالی نے میں آپ سے ارد کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی صاحب بخش دیتا تین سو سال نبی خلیفہ اللہ کا جس کو ملائکوں نے سجدہ کیا ہم بولے کہ نبی کو غیب تو اللہ نے عطا کیا تو لوگ جھ جاتے بھائی غیب اللہ کو بھی غیب نبی بھی غیب جانے شرک ہو گیا اور یا رسول اللہ آپ کہیں اللہ کو بھی پکاریں نبی کو بھی پکاریں یہ تو شرک ہو گیا اور نبی کی تعظیم کریں یہ شرک ہے مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بسم اللہ پڑھتے ہوں بھائی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آلہ حضرت نے بہت پیارا ترجمہ کہ اللہ کے نام سے شکریہ جو سب سے بڑا مہبان نہائیت رحم والا ہے تو رحیم اللہ کا نام بسم اللہ بات سنو بھائی اللہ کا نام تو آپ بولتے کہ نبی پی رحیم یہ تو پھر شرک ہو جائے سمجھ رہے سمجھ رہے ہو اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم کیسے ہوگا یہ بھائی آپ نے اللہ سے ملا دیا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ حضرت رفیق سے نہ پوچھیں ہمارے برکاتی سائیوں سے نہ پوچھیں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کا قرآن اللہ کرتا فرماتا ہے من انفس کم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمومنین روف الرحیم اللہ اکبر او میرے عزیز و دوستو مانا میں فرق نہ جائے میرے عزیز و دوستو اللہ تعالی وہ رحیم جس کو کسی نے رحیم بنایا نہیں وہ ذاتی رحیم سب سے بڑا مہربان رہائت رحم والا ہے تیرے میرے محبوب کو اللہ نے رحیم بنایا ہے ہم میرے عزیز و دوستو سجدہ قرآن پاک میں وَإِلْكُنَّا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُو لِعَادَمَ فَسْجَدُو إِلَّا اِبْنِسْ عجیب بات ہے کہ رب تعالیٰ شیطان کو سب سے بڑا عابد کیوں بنایا تھورہ میں ایک نقطہ بتائے آگے اپنے موضوع پہ چلتا ہوں اتنا بڑا عابد زمین پہ کوئی بھی اتنا عابد نہیں ہو سکتا ہزار سال میں اس کی وضاعت کروں تو بہت ٹائم لگے گا تو تفسیر روح البیان اللہ ما اسوائل حقی بہت قرآنی تفسیر ہے اس کے اندر فرماتے کہ شیطان زمین پہ اتنی عبادت کرتا تھا پہلے آسمان کے ملائک نے فرما یا اللہ اتنا بڑا عالم اتنا بڑا عابد زمین کا لائق نہیں اس کو دوسرے آسمان پہ بلاو پھر دوسرے آسمان کے ملائک کا سبق بڑا طرح مگر کیوں اتنی عبادت پھر اتنا بڑا عالم ناراض رب کیسے ہوا رب نے فرمایا آدم کو سجدہ کر سب کیا اللہ ابلی سب سے پہلے سیدنا تفسی روح البیان میں اللہ اسماعیل حقی لکھتے میں اے وضاحت کرتا ہوں کہ فرق کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو پہلے تو پوچھا یہ چیز کیا ہے یہ چیز کیا ہے انہوں نے فرمایے میں اس موضوع پر نہیں آیا اللہ یہ انسان فساد کریں گے ابھی میں آپ کو دورہ قرآن سمجھاؤ کہ بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس صدق رضی اللہ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ اس کو قرآن کی سمجھ داخل سیدنا حمیر عمر صحیح کو کوئی آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی یا جلی القدر صحابہ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کو بلاتے تھے کہ اس کو سرکا کی دعا ہے وہ قد جا من اللہ نور کی تفسیر میں نیچے لگتے ہیں کہ جو ملائک نے آدم کو سجدہ کیا وہ حقیقت میں آدم کو سجدہ نہیں تھا وہ محبوب کا نور آدم کے چہرے تھا اس نور کو سجدہ تھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ابھی آدم دنیا میں آیا یہ جنت میں ہزاروں سال پہلے بتا دیا جو ملائک ہزاروں سال پہلے بتا سکتے محبوب کے نور کو سجدہ کرنے والے تو جس نور کو ملائک نے سجدہ کیا وہ نور کیا تجھے یہاں سے نہیں دیکھ رہا ہے سمجھ میں آرہی یہ بات سمجھ میں آرہ ہے بھائی اللہ اکر جس نور کتنا حسین شیخ عبدالحق جو ملائک ہم پڑھے ایک عاشق نے بہت کو میرے ساتھ پڑھو گے تو آگے میں بتاؤں اے احمد برسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا اتنے عاشق بیٹے ہو تو محبت سے پڑھو اے احمد برسل نور خدا تیری ذات صفا کا محبت سے آئے احمد